تلک کلپنا کیجئے کہ سینہ کے سکسینک بگاوت کر پٹنا سے امرض سر کی اور بھاگے جا رہے تھے ان کے پاس سینہ کی درجن بھر ٹرکے تھیں اسلحے تھے گولابرات باروت تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے تھی کہ ان میں دھرم کو لے کر ایک زبردست انمارت تھا ویروت تھا وہ بری طریقے سے رو رہے تھے بلک رہے تھے سرکار کے خلاف گسے میں بھرے ہوئے تھے بلکل جنونی اپنے جنون میں کسی کی بھی لان جان لینے یا اپنی ہی جان دے دینے پر آمادہ تھے لیکن پرشاسن کا ایک چھوٹا سا ادنا سا افسر سارے سینکوں کو سمجھا پجھا کر انہیں واپس ان کی بیرٹ میں جانے پر راجی کر گیا یہ ایک بلکل اکلپنی گھٹنا ہے لیکن آگرہ میں یہ ہوا تھا ہوا یہ کہ پنجاب میں دھارمک آتنکوات کی جڑیں بہت گہری ہو گئی تھیں جنرل زنگ بھنڈرہ والا نے سرن مندر پر قبضہ کر اس پورے پریسر کو آتنکواتی کا راج پھیلا دیا تھا بھنڈرہ والی کے اس گیروہ کو باقاعدہ سینک پرشکشن دیا گیا تھا انہیں اسلحے بھی دیئے گئے تھے اس کے لیے سینہ کو برخواست کیے گئے ایک میجر جنرل شابیق سنگھ نے بھنڈرہ والی کی بہت مدد کی تھی بھر سرکار کے سمانتر ستہ چلتی تھی اور بہت گرور ہوتی تھی انڈرہ کانڈی کو یہ خبر ملی تھی کہ پنجاب میں اب عطی ہو گئی ہے اور اگر اس پر تتکال نہیں رکا گیا تو پنجاب کا یہ پورا حصہ بھارت سے الگ ہو جائے گا نتیہ یہ ہوا کہ انڈرہ جی نے تین جون چوراسی کو حرم انڈر سنگھ یعنی سکھوں کے شیرشست اپاسنا کیندھ سونو مندر یعنی ہر مندر پر سین نے کاروائی کر دی تھی اس کاروائی کو سینہ نے آپریشن بلو اسٹار کا نام دیا تھا اس آپریشن سے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا استبد ہو گئی تھی سکھ سمدائیت تو زبردست روش اور آکروش میں تھا سب سے بڑی پرتویا تو خود سینہ میں ہی ہو گئی تھی بیہار کی رازدھانی پٹنا میں سینک چھاؤنی تھی سونو مندر پر سینک آپریشن سے چھاؤنی میں موجود قریب پچیس سینک خبر سنتے ہی ودرو کر بیٹھے وہ انہوں نے سینہ کی وردی پہنی اسلحہ اور گولہ بارود سام لیا اور ایک ٹرک کے ساتھ امرسر کی اور بھاگ نکلے حالانکہ اس ودرو کی خبر سب کو مل چکی تھی پورے دیش بھر میں لیکن انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا جب تک اس بارے میں کوشش ہوتی تب تک بھی سارے بھاگی چھاؤنی سے باہر نکل گئے تھے چونکہ ان سینکوں کے پاس اتیادنے اثرشتر موجود تھے اس سے راستے میں کسی بھی جلے کے ناغرک پرشاؤن کی بلکل ہمت نہیں پڑی کہ وہ ان بھاگی سینکوں کو روک سکے سب نے اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے انوان نے بھرے ان بھگوڑوں کو روکنے کا مطلب تھا بھاری نرسنگار بیس گھنٹا ہو چکا تھا بھاگ بھیہار سے بھاگے ہوئے آگرہ پرشاؤن کو خبر مل چکی تھی آدھکاریوں نے تیہ کیا کہ ان سینکوں کو روکنا بہت ضروری ہے لیکن یہ ہستکشے بہت راجنیتک شہلی میں ہونا چاہیے یہ تیہ کیا گیا تھا ان بھاگی سینکوں کو روکنے کا ذمہ دیا تبکہ اپر جلا میجسٹریٹ یعنی ای ڈی ایم سٹی کیکے اپاد دھیا کو کیکے اپاد دھیا نے پولیس اور پی ای سی اپنے ساتھ لی لیکن اس کے پہلے انہوں نے بھاگی سینکوں کو روکنے کے لیے بھارپور ویوستہ کر دی آگرہ شہر کے کچھ میل بعد سڑک کی دونوں اور کافی دوری پر پولیس اور پی ای سی لگا دی سڑک پر ناگریکوں کی بھیڑ نہ جھوٹے اس لیے کی انتظام کر دیا گئے تھے یہ تیناتی اس نہیں تھی تاکہ بھاگوڑے روکنے سینکوں کو روکا جائے تو ان کو ڈر آیا نہیں اس کے بعد وہ اکیلے سڑک کے بیچوں بیچ بھاگوڑے سینکوں کی پرتیقشا کرنے لگے پانچ جون کی دو پھر یہ ٹرکیں بھاگوڑے سینکوں کی ٹرکیں سامنے آنے دکھنے لگیں لیکن کے کے اپادیا سلک پر ہی اڈگر ہے انہوں نے نمیدن کے اس طرح پر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان ٹرکوں کو روکنے کیا اشارہ کیا بیچ سلک پر کھڑے ایک وقتی کو دیکھ کر ٹرکیں روک تو کہیں لیکن بھاگوڑے سینک ٹرکوں سے نیچے اترے اور کے کے اپادیا کے سامنے آ کر ویروض وقت کرنے لگے ان ستری باگیوں نے اپنے اسلحے تام رکھے تھے کے کے اپادیا نے انہیں سمجھانے کوشش کی لیکن وہ تو گصے میں آگ کا گولہ بنے ہوئے تھے قریب چار گھنٹے تک یہی سب چلتا رہا کئی بار تو سینکوں نے کے کے اپادیا کو چاروں اور اپنی رائیفلیں لگا کر گولی مارنے کی چھتاؤں نہیں تک دے دی لیکن کے کے اپادیا اڈگر ہے پھر دیرے دیرے ان سینکوں کا گصہ پگھلنے لگا مگر کچھ بھی ہو کے کے اپادیا بلکل اڈگر ہے پھر دیرے دیرے ان سینکوں کا گصہ پگھلنے لگا اور پھر وہ بری طریقے رونے لگے اپادیا جی انہیں سمجھانے میں لٹ جھٹے رہے اور آخر کار ان کی کوششیں سفل ہو گئیں حالت یہ ہو گئی کہ شام ڈھلنے تک اپادیا جی نے ان کی ٹرک میں کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان رکھ کر انہیں واپس پٹنا جانے کے لیے تیار کر لیا کمال تو یہ ہوا کہ اپنی بیرک کیوں لٹتے ان سینکوں نے کیکے اپادیا کا باقاعدہ پیر شروع کر دیا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ وہ کھیول آٹھ ہی دن پہلے ہی آگرہ کے ایڈی ایم سٹی کے پت پر تبادلے پر آئے تھے اور اتنے سفل عدکاری کے طور پر ثابت ہوئے کہ پانچ اگست اٹھاسی تک اسی پت پر بنے رہے بعد میں کئی جلوں کے جل عدکاری بنے سدھ دبے کے آس پاس کیکے اپادیا جی جب لخنو وکاز پرادی کرنے کے سچیوپت پر تھے تب انہوں نے ایک نیجی باتچیت نے مجھے ساری باتیں بتائی انہوں نے بتایا کہ آگرہ کی وہ گھٹنا ان کے جیون کی سب سے بڑی سفلتا رہی ہے لیکن آگرہ میں تو ایک پتی بھر کا ایک ایڈی ایم تھا وہ ایک ایک اپادیا ہے جس نے دھارمک انماد میں سینہ سے ہی بغاوت کر چکے ڈائی سو سے جدہ سینگوں کو سمجھا بجا کر واپس بیرگ بھی دیا لیکن چھتیس گھن میں تو آرتک سانسکرٹک اور راجنیتک سنکر سے جوج رہے آدیباسیوں کو سمجھانے بجانے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا دیش کے گرہ منتری امیشاہ بھی نہیں آئے جو خود کو اپنا سب سے بڑا چانک کے طور پر پر پرچانک کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ دنتے والا کے کاکیر میں 29 ایک ساتھ 29 لوگوں کو دھرد سینک بلوں نے چاروں طرف گھیر کر کوئی موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن سینک بلتدور کے انسرکار راج سرکار بھی اپنی پیٹ ٹھوکتی رہی راج کے تاکیر جلے میں کلپر اور آپا ٹولا گاؤں کے قریب بھاری سنکھیا میں سرکشہ بلوں نے اسی سولہ اپریل کو موٹ بینڈ میں 29 نکسلیوں کو مار گلائیا اس موٹ بینڈ میں 29 نکسلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا سینک گھلوں نے عرض سینک کے بھی تین لوگ اس میں گھائل ہوئے لیکن مار گئے 29 نکسلیوں میں 15 مائلائیں میں بھی شامل ہیں پولیس اور سرکار کا کہنا ہے کہ یہ مائلائیں نکسل گھروں میں شامل تھی آپ کو بتا دیں کہ 36 گڑھ میں لوگ سباکی 11 سیٹے ہیں کہ مددان کے ٹھیک پہل ہی اکٹنا ہوئی ہے چونکہ یہ میرے پترکار جگت کے ویوہار کا معاملہ ہے اس لئے میں کیول میڈیا پر ہی اس پر چچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے شرمناک رویہ تو دینی جاگران کا راہ ہے دینی جاگران نے اپنے 17 اپریل کے اینک میں چھاپا ہے کہ اردسینک بلوں نے پچاس سے ساٹھ نکسلیوں کو گھیر لیا اور ان میں 29 لوگ مارے گئے جاگران نے بتایا کہ وہاں پچاس سے ساٹھ نکسلیوں کو اردسینک کہاں ہیں کسی اخبار یا چینل نے یہ لکھا ہے کہ گشتی دل پر فائرنگ کرنے پر اردسینک بلوں نے انہیں مٹھ بھیڑ میں مارا جبکہ کوئی اسے گھیرہ بندی کر مارنے کی بات کر رہا ہے کسی چینل وہ اخبار نے لکھا ہے کہ کئی اتیادنک اسلحے اور گلا بارود برامت ہوئے ہیں لیکن ڈی ٹی وی نے جو فوٹو جاری ستلی بم ہے ان کے پاس جتنا سمان دکھائے دکھائے جا رہا ہے اس کو جنا دیکھ لیے تو ہمیں اپنے اوپ پرشار مائے گا یاد رکھے گا کہ آج سے کڑی بھی کس برس پہلے یو پی کے سون بھدر میں تب کے مکہ منتری تھے راجناز سنگھ راجناز سنگھ نے پولیس والوں سے کہا تھا کہ نقسلی اگر ایک پولیس والے کو مارے تو تم تین نقسلیوں کو بارو راجناز سنگھ یا کہنے کے چند جنوں کے بعد ہی مرزاپور کے مڑیہان میں ایک ساتھ سولہ لوگوں کو پولیس نے انکاؤنٹر پہ مار ڈالا نتیہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے راجناز سنگھ کبھی بھی یو پی کی راجنیت میں کبھی گز نہیں پائے ناغریک سمسیہ کا سمادھان کیول باتچیت سے ہی ہو سکتا ہے کوئی بھی ناغریک سمسیہ کبھی بھی بندوق کی نلی سے نہیں سلجھائی جا سکتی ہے قریب پیتالیس سال پہلے کی آپ کو ایک گھٹنا سرادے آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی اور ایم پی کے بیڑوں میں ڈاکو کا آتنک ہوا کرتا تھا مان سنگھ ملخان سنگھ لالا رام پھولن دیوی اور کسما نائن جیسے ڈاکو نے سرکاروں کی ناک میں دم کر رکھا تھا لیکن سن چوراسی میں مدھ پردیش کے مکہ منتری ارجن سنگھ نے باتچیت کا طریقہ اپنایا اور سبھی ڈاکووں کو آدم سمرپڑ کرنے کے لیے مجبور کر دیا تب ارجن سنگھ کی جگہ پر اگر امیت شاہ ہوتے تو یقین مانیے کہ چھتیس گڑھ کے کاکیر کی شہلی میں ہجاروں لاشیں بچ جاتی آپ سرکار میں ہیں تو یہ آپ کا دائیٹ تو ہے کہ آپ سمسیاؤں کا سمادھان کو جائے لیکن یہ سمادھان کسی بھی ملویڑ کی نوبت تک آ جائے اس کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہی ہوتی ہے سرکار کو جواب دینا ہی ہوگا کہ کانکیر کے 29 نقسلیوں سے میں 15 پندرہ مہیلائے کیسے اپرادی بن گئی پھولن دیوی کے بعد کسی بھی مہیلہ کا نام کسی اپرادی کے طور پر سامنے نہیں آیا آپ تک پھر یہ پندرہ مہیلائے کیسے نقسلی بن کر موت کا سامنہ کرنے لگے ایک تو یہ کہ پچھلے مہینے 13 اپیل کو ہی پروتگال سے آ رہے ایک جل پوت کو ایران کے ریوالیشنری گارٹس نے ہرموز جل بد ڈمرو میں اپریت کر لیا تب سے آج تک بھارت سرکار ان کو رہا کرنے کے لئے جھوٹی پڑی ہے پھر اسی طریقے کی بات چیف 36 گڑ کے نقسلی سے بھی کی جا سکتی ہیں آخر وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں ایسا بھی نہیں کہ آپ نے ایسی کوئی بات چیف کبھی نہیں کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے جب ہمارے پاس کے کے اوپاد دیائے جیسے کرمت اور جمبے دان لوگ موجود ہیں اور جب یہ ہو جائے گا تب ایسی گھٹنائیں نہیں ہو پائیں گی اور ہمیں ایسے ہی سرکار